بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معاذر سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو آدمی صبح پڑھے یا شام کو پڑھے صبح پڑھ لیں تو شام تک ہر پرشانی ختم ہوگی اگر شام کو پڑھیں تو صبح تک ہر پرشانی ختم ہوگی یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو اللہ کا وعدہ ہے جو یہ آیت پڑھ لے گا اس کا ہر کام ہو جائے گا معاذر سامین اکرام تو وہ آیت کونسی ہے وہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کونسی صورت کے اندر وہ آیت ہے تو وہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے تو معاذر سامین اکرام ہر مشکل کے لیے ہر حاجت کے لیے ہر مصیبت کے لیے رزق میں ترقی کے لیے کاروار میں برکت کے لیے پرشانی کو دور کرنے کے لیے ٹینشنوں کو ختم کرنے کے لیے اور جتنی بھی مسائب ہیں تکلیفیں ان کو دور کرنے کے لیے معاذر سامین اکرام یہ وظیفہ کر دیجئے گا میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا یہ آب بیٹی ہے اپنی آب بیٹیاں سناتے ہیں درد دل سناتے ہیں اپنے دل کا دکھڑا سناتے ہیں یقین جانئے کہ ان کے دل کا دکھڑا انسان سن نہیں سکتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اتنی پرشانیاں ہوتی ہیں اتنی مصیبتیں ہوتی ہیں تو یہ ہر اس آدمی کے لیے جو دنیا سے مایوس ہو چکا ہے پرشانیوں نے اس کو گیر لیا ہے کرزے نے اس کو گیر لیا ہے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے اولاد تنگ کر رہی ہے ماباپ مال و دولت کے لیے اسے تنگ کر رہے ہیں اب اس کے پاس چارہ نہیں ہے تو اس سے نکلنے کے لیے یہ عمل کیجئے گا تو معذر سمین اکرام اگر صبح آپ پڑھیں گے تو شام تک ہر پرشانی ختم ہو جائے گی اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کیوں قرآن پورے کا پورا شفاہ ہے اور قرآن پورے کے پورے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ جو بھی قرآن پاک کے اوپر عمل کرے گا قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنائے گا تو انشاءاللہ قرآن پاک اس کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف تو عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں کوئی اچھا سا کمنٹ کر کے جائیے گا تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف معذر سمین اکرام وہ عمل کیا ہے وہ عمل کچھ یوں ہے طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تعوض پڑھنا ہے تین بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار آپ نے پڑھنا ہے تین ہی بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد معذر سمین اکرام درود پاک پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد پورا آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں یہ بھی تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ وہ بھی تین مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعابد ویاکا نستعین یہ وہ سورت ہے یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت پہ پہنچ کے آپ جو بھی چاہیں گے جو بھی مدد مانگیں گے جو بھی آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں گے میرا رب عطا کرے گا فرمایا اس آیت کو سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھنی ہے لیکن اس آیت پہ پہنچ کے سات بار اس آیت کو پڑھنا ہے ایاکا نعابد ویاکا نستعین ہر بار اپنی جو بھی حاجت ہوگی اپنے رب کے ساتھ بیان کرنی ہے اپنے اللہ کے سامنے رکھنی ہے پھر اس کے بعد تین مرتبہ سورہ حصر والعصر ان الانسان اللہ فی خسر یہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے پھر یا رزا کو یا آباری ہو یہ تین سو تیرا مرتبہ پڑھنا ہے پھر درود پاک تین مرتبہ پڑھنا ہے استفار تیس مرتبہ کرنا ہے وظیفہ مکمل ہو جائے گا لگتا آرسان دن یہ عمل کرنا ہے اس عمل کے دوران ناغا نہیں ہونا چاہئے وقت کی کوئی قید نہیں جگہ کی کوئی قید نہیں جس وقت آپ چاہیں اس وقت آپ عمل کر سکتے ہیں جس جگہ آپ چاہیں اس جگہ آپ عمل کر سکتے ہیں محضر سمین اکرام مرد عورت کے لئے عورت مرد کے لئے یہ عمل کر سکتی ہے کوئی قید نہیں ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمت کر شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ رب العظر عمل کی توفیق عطا فرمائے